اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزنامہ راشنہ سہارا میں یہ ایک بہت اہم اداریہ لکھا گیا ہے جسے میں آپ کی جانکاری کے لئے پڑھتا ہوں سنیے گا پارلیمانی جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش پارلیمنٹ ملک کا نظم و نصد چلانے کے لئے خانون سازی کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے لئے جائے احتساب بھی ہے جہاں حضب اختلاف حکمرانوں کی کارکردگی کا جائزہ لے کر اس کے نیک وہ بد پر سوال اٹھاتا ہے غلطیاں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اصلاح کا تعلیب ہوتا ہے عوام کے مسائل پر حکمرانوں کا موقف جاننے کے لئے سوالات کرتا ہے اپنے مطالبات پر دباؤ ڈالنے کے لئے دھرنا احتجاج اور ہر تعلقہ بھی خربہ استعمال کرتا ہے حضب اختلاف کا یہ عمل جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے اور یہی جمہوریت کی اصل روح بھی ہے لیکن ملک کے حکمرانوں کو جمہوریت کا یہ حسن نہیں بھا رہا ہے اور وہ خود کو ہر طرح کے احتساب وہ تنخیض سے بھی بالاتر سمجھنے لگے ہیں حضب اختلاف کے سوالات کا جواب دینا دینا ان کے لئے کسر شان ہے تنخیض سوالات اور احتجاج اور دھرنا سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر ہے یہی وجہ ہے کہ عوام کی زبان بندی کے لئے نت نئے ہتھ کنڈے اپنانے کے بعد اب ایوان میں بھی یہی تجربہ دورانے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہے ابھی کل ہی ایوان کے لئے نئی ڈکشنری بنائی گئی ہے اور کئی ایسے الفاظ نکال ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے جن کا استعمال کرتے ہوئے حضب اختلاف اپنی بات کو مؤثر انداز میں پیش کرتا رہا ہے اور آج جمعہ کو یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے حدود میں دھرنا اور ہڑتال ممنون ہے ستم زریفی تو یہ بھی ہے کہ جن پر پابندی لگائی گئی ہے انہی کے سامنے دستتاون بھی دراست کیا گیا ہے اور یہ سب صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ 18 جولائی سے شروع ہونے والے مانسون اجلاس میں حضب اختلاف کے تیز و تند اور ترش سوالات سے بچا جا سکیں اس اجلاس میں حکومت کو مہنگائی بے روزگاری معیشت میں گراوٹ جیسے مستقل مسائل کے علاوہ کسانوں سے کیے گئے وعدے کی تکمیل چین کا گھراو اخلیتوں دلیتوں اور خبائلیوں کے حقوق سمیت روپیہ کی خدر میں تاریخی گراوٹ سہلاب صحفیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری اگنی پت سکیم اور نوپور شرمہ تنازع پر حضب اختلاف کے سوالات کا ساملہ کرنا پڑ سکتا ہے انہی جیسے انہی جیسے درجنوں مسائل ایسے ہیں جن پر پہلے حکومت کو یوان میں حضیمت جھیلنی پڑی تھی لیکن بجائے اس کے کہ مسائل حل کیے جاتے ہیں اب یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ سوالات کی تندی اور تیزی کم کرنے کے لیے ان میں سے وہ سوالات ہی ریکارڈ پر نہ لائے جائیں جن میں چند مخصوص الفاظ استعمال کیے گئے ہوں حضب اختلاف اپنے سوالات کو مؤثر بنانے کے لیے اکثر آمیر بدماش بددیانت خائن منافق چمچہ وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرتا آیا ہے اس کی پوری تاریخی نیز یہ کوئی مایوب بات بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگ سبھا سیکریٹریٹ نے مانسون ازلاس سے قبل الفاظ کی جو فہرستیار کی ہے ان میں اس طرح کے الفاظ غیر پارلیمانی اور خابل گرون ذنی قرار دیا جائے گا یعنی ہیوان کے اندر ان کا استعمال غلط تصور کیا جائے گا اور انہیں ہیوان کی کاروائی کے ریکارڈ میں درج نہیں کیا جائے گا دلچسپ تو یہ بھی ہے کہ وہ الفاظ بھی ممنون ٹہرے ہیں جنہیں عوام الناس اپنی روز امرہ کی بولچال میں استعمال کرتے ہیں جیسے دوہرہ کرتار بیکار چالباس ڈھوگی ڈھولکی گونگی بہری حکومت شکونی جائچن ناش پرش بناش پرش چندال چوکڑی دلال مگر مچ کے آنسوں وخرا اب یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان الفاظ کو غیر پارلیمانی قرار دینے کے لئے حکومت نے کونسا میار اپنایا ہے غیر پارلیمانی الفاظ کو فہرس کے اگلے ہی دن پارلیمان کے حدود میں دھرنا ورطال پر بھی پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے اس بابت آگ جمعیق راجہ سبا کے سیکریٹری جنرل پی سی موڈی کی نئے حکم کے مطابق ممبران پارلیمان اب اس پارلیمانی حدود میں دھرنا یا ہرطال نہیں کر سکتے ہیں پارلیمان ہو یا ریاستوں کی قانون سازہ سنبلی ہاں جمہوریت کا مندل سمجھ جاتی ہیں وہاں عوام کے منتخب نمائند عوام کے مفاد میں کام کرتے ہیں اپنے مطالبات پر دباؤ کے لئے پارلیمانی حدود میں کبھی بھوک ہرطال کرتے ہیں تو کبھی دھرنا بھی دیتے ہیں جو سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ حضب اختلاف کا سامنا کرے ان کے سوالات کا جواب دے اور ان کے توسس سے سامنے آنے والے عوام کے مسائل حل کرے نہ کہ حضب اختلاف کو قاموش کرنے کے لئے نتنے طریقے اپنائے آج بھارت جنتہ پارٹی حکومت میں ماضی میں جب وہ حضب اختلاف میں تھی تو اس نے یہی سب کچھ کیا تھا جس پر آج وہ پابندی لگا رہی ہے حکومت کا یہ اخدام ملک کو جمہوریت کے بجائے آمریت سے خریب تر کرے گا جمہوریت نظام میں حکومت کے آئیسے اختام کی کسی بھی طرح تائید نہیں کی جا سکتی ہے یہ رہا راشتر سہارا روز نامے کا اداریا ملکا 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 ملکا